مہاراست شناف پر ہماری خاص پیشکش پھر ایک بار موڈی چمتکار ملار ویس سے کانگرس امیدوار اسلام شیخ کے پرچار کے لیے پہنچے سنجنی روپم نے بی جی پی پر جم کر حملہ کیا سنجنی روپم نے کہا کہ لوگوں سے جھوٹے وعدے کرنے والی بی جی پی کے اصلیت کھل کر لوگوں کے سامنے آگئی ہے مہاراست شناف پر جھوٹے پھیکے جا رہے ہیں کیونکہ چار ساڑھ چار مہینے میں مہاراست کی جنتہ پورے دیش کی جنتہ سمجھ گئی ہے کہ اس سرکار نے چار مہینے پہلے لوگ سبا چناؤں میں جھوٹ بولیتے ہر جی وعدے کیے تھے بڑے بڑے سپنے دکھائے تھے اور ہر مورچے پہ یہ سرکار فیل ہو گئی ہے اور اس پرکار کا realization اس پرکار کا احساس لوگوں کو ہو رہا ہے تو ہم لوگ بھی یہی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگ سبا چناؤں میں جو غلطیاں آپ لوگوں نے کی کم سے کم بیدھان سبا چناؤں میں ایسی غلطیاں مت کریے اسلام شیخ جیسے ہمارے ایمیلے یہاں کے بہت کرمت سکریے عامدار ہیں ایمیلے ہیں اور ان کو پنچ تاکہ بھیجیے تاکہ آپ کے ایریا کا وکاس جاری رہے اور سنجھے نیروپم کے ساتھ ہی اسلام شیخ کا پرچار کرنے پہنچے بھوجپوری سوپرسٹار روی کشن روی کشن نے لوگ سبا چناؤں میں بیجیے پی کی جیت کو جنتہ کا سواد بدلنا بتایا روی کشن سے بات چیت کیا ہمارے سموادتہ محمد تاریخ نے الیکشن سرپے ہے اور روی جی کا پرموشن کہیں نہ کہیں اسلام شیخ کے ساتھ محنت کریے ہاں بھائی ضروری ہے ایسے وقت پہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور ایک اچھے کارکرتہ ایک اچھے ایم ایلے کارکرتہ کہوں گا ایم ایلے بات میں کہوں گا ایک اچھے کارکرتہ ہیں ان کے لئے آنا ایک اچھے وقتی کے لئے آنا بہت ضروری ہے اصلم شیخ کی جس بات کری جائے کہیں نہ کہیں ان کی توتی بولتی ہے لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں گھبرات نہیں ہو رہی جس طرح سے پچھلا ریکارڈ اگر دیکھا جائے کانگریس کا کہیں نہیں ایسا کچھ نہیں دیکھیں یہ کھنڈا گرم چلتا رہتا ہے اور پبلک ہی کھیلتی ہے پبلک ہی کھیلوا رہی ہے پبلک جب جان جاتی ہے توراں پھر کھیلنے لگتی ہے تو یہ جو ہندوستان ہے عوام ہے بہت ہی سمجھدار ہے اس کو لگتا ہے کہ یہاں سے موقع نہیں یہاں سے چیز نہیں ملی توراں پھر اپنا دوسرا روح دکھاتی ہے اور اپنے صحیح باشندے کو چون لیتی ہے ان کے سامنے جو کانڈیڈیٹ ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے میں انہی کو جانتا ہوں دیکھیں بہت سچ بات کہوں کیونکہ میں اس علاقے سے روز شوٹنگ کے لیے جاتا ہوں ہماری پوری انڈسٹری یہیں سے گزرتی ہے اور میں نے اس جگہ کو بدلتے ہوئے دیکھا پانچ سال میں تو میں ان کو پرسنلی کئی سالوں سے جانتا ہوں اور ان کے کارے سے بھی پھر میں ان کو جاننے لگا سو میں پرسنلی اور کسی اور پر بھولنا اچھا نہیں لگے گا ہم کو کانگریس سے آپ بہت سالوں سے جڑے ہوئے ہیں کہیں نہ لگے آپ کو ایسی کیا چیزیں کمی لگ رہی ہیں سونیا گاندی کو جو چینج کرنا چاڑے گا نہیں نہیں ہم کو کسی میں کوئی کمی نہیں لگ رہی ہے سب لوگ اپنی جگہ صحیح ہیں یہ گھتا ہے کہ بہت ٹائم سے آپ بیکھی بھوجن کھاتے تو تھوڑے سی you want to change so change والا کھیلا تھا موسیقی